اسلام علیکم میرے یوٹیوب کے پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب دوک امید ہے آپ سب کا حیث سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹاپ ہوں تو پیارے ویورز آگ میں انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے کہ جو ہم آئیز میں کانٹیکٹ پلینز ویئر کرتے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو ہم نے کیسے کیئر کرنی ہے اس کی اور اس کو کیسے ہم نے لگانا ہے کیسے ریموو کرنا ہے تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے اور آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک رہنا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو ویورز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے کانٹیکٹ پلینز کیسے ویئر کرنے ہیں تو سب سے جو پہلا اصول ہے کانٹیکٹ پلینز وائے کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سستی چیز پر کمپرومائز نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی ایک دفعہ آپ سستی چیز لے لیں گے لیکن یہ آپ کی آنکھوں کو وہ نقصان پہنچائے گا یعنی کہ ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا یہ آپ کی آنکھوں کو کہتے ہیں نا کہ سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار تو آپ اچھی چیز لیں مگر ایک دفعہ لیں اور یہ آپ کی آنکھوں کی سیفٹی کے لیے بھی بیسٹ رہے گا تو آپ جب آپ مارکٹ جائیں گے وزٹ کریں گے آپ دیکھیں گے تو آپ نے ایکسٹینڈڈڈ ویئر جو کنٹیکٹ لینز ہے وہ بائے کرنے ہیں ایکسٹینڈڈڈ ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ لونگ ٹائم تک بھی ویئر کر سکتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ڈسپوزیبل جو بہت شورٹ ٹائم کریے ویئر کرتے ہیں اچھا یہ ٹو ٹائپس ہوتی ہیں کنٹیکٹ لینز اس کی جس میں ایک ہوتے ہیں فیشن لینز اور ایک ہوتے کنٹیکٹ لینز فیشن لینز جو ہوتے ہیں وہ تو نارمل ہوتا تو ویورز کنٹیکٹ لینز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نظر کے جس کی آئی سائٹ بھی کو سپوز میری آئی سائٹ بھی ہے تو میں نظر کے لینز جو ہیں وہ یوز کروں گی تو ایک آنکہ ڈیفرنٹ ہوگا دوسری آنکہ میرا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا تو پھر اس کا جو کیس ملتا ہے وہ رائٹ اور لیفٹ اس کے پر دکھا ہوتا ہے میں ابھی آپ کا پکچر میں بھی شو کرتی ہوں تو اس طریقے سے آپ رائٹ والا رائٹ باکس میں ڈالیں گے اور لیفٹ والا لیفٹ باکس میں ڈالیں گے تو یہ جو نظر والے لینز ہوتے ہیں ان کی تو خاص طور پر کیر کرنی پڑے گی ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو لگانا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ کو جو خاص طور پر آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لینزز کے ساتھ سونا نہیں ہے آپ نے بالکل نہیں سونا کیونکہ جب آپ ایک بار اس کے ساتھ سو جائیں گے تو آپ کی آئیز خود بخود ریڈ ہو جائیں گی سویلنگ ہو جائے گی لینز لگانے کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو لینز ویئر کر کے بھی دکھا رہی ہوں آپ نے اس طرح فنگر میں اپنا لینز لینا ہے اس کو سیلیوشن کے ساتھ واش کرنا ہے اور آرام سے اپنی آنکھ کو کھولنا ہے اور اس میں پوٹ کر دینا یہ دیکھیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوگی اس کے لیے اور یہ آپ نے میک اپ کرنے سے پہلے ہمیشہ لینز لگانے ہوتے ہیں کیونکہ بعض افعہ آنکھوں میں پانی آتا ہے نوز میں سے پانی آتا ہے نزلے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ پہلے آپ نے لگانا ہوتا ہے اچھا جب آپ کنٹیکٹ لینز بائے کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو یہ سیلیوشن بھی مسک بائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ آپ لینزز کو ڈپ کرتے ہو اسی کے ساتھ لینزز کو واش کرتے ہو تو یہ کنٹینر میں آپ نے کنٹینر کو واش کر کے اس کے اندر فیل کر دینا ہے یہ سیلیوشن تو جب آپ فیل کر دیں گے تو پھر آپ نے اس کے اندر ہی اپنے جو لینزز ہیں وہ ڈپ کر کے رکھنے ہیں اب میں نے اپنی فنگر پر بھی یہ تھوڑا سا سیلیوشن لے لیا ہے تاکہ میری فنگر بلکل ڈرائے نہ ہو کیونکہ جب کچھ دیر ہو جاتی ہے لینزز لگائے ہوئے تو وہ بلکل آنکھ کے ساتھ چپک جاتے ہیں آنکھ کے کورنیا کے ساتھ تو وہ ایزیلی موو نہیں ہوتے تو اس سے جو ہے وہ ایزیلی ریمو ہو جاتے ہیں ہل جاتے اپنی جگہ سے اب دیکھیں میں نے ایسے آنکھوں تھوڑا کھولا ہے اور پھر بہت آرام سے اپنی فنگر ٹپ کی ہیلپ سے پینچ کی طرح کر کے نکال لیا ہے لینزز کو اچھا اب آپ نے ایک بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ کے جو نیلز ہیں وہ بڑے نہیں ہونے چاہیے اس سے پہلے ہینڈ واش کرنے ہیں اچھے طریقے سے کسی اچھے سوپ سے ڈٹول سے کرنے تو اور بھی زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ جم فری ہونے چاہیے اور دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ لینز کیس ہے اپنا جو لینز کیس ہے اس کی سفائی کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور اپنی جو آئیز ہیں اس میں پہلے اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ اس کو رینز کر لیں تاکہ آپ کی آئیز جو ہیں وہ تھوڑی ویٹ ہوں بہت زیادہ سوکھی آنکھیں نہ ہوا آپ کی نا اچھا میں نے آپ کو لینز لگانے کا اور لینز اتارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے جو کہ بہت ایزی ہے اچھا پہلے جب سٹارٹ میں میں نے لینز لگانے سٹارٹ کیے تھے نا تو میرے لیے یہ اس سے مشکل کام اور کوئی نہیں تھا کیونکہ مجھے پانرہ سے بیس منٹ بھی لگ جاتے تھے میں لگاتی تھی وہ لگتا ہی نہیں تھا گیر جاتا تھا تو پھر مجھے کسی نے صحیح طرح شاید گائیڈ بھی نہیں کیا تھا میں نے فرس ٹائم لینز بیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے ایک میں بہت ایزی ٹیپ دے رہی ہوں کہ وہ اپنے بیٹھ کے نا اپنی جھولی پہ ایک وائٹ کلر کا کپڑا بچھا لیں کیونکہ بہت دفعہ لینز ہینڈ سے سلپ ہو جاتا ہے انگلی سے گیر جاتا ہے اور پھر ہم دونتے رہتے ہیں کہ ہمارا لینز کدھر چلا گیا کدھر چلا گیا کیونکہ مجھے یہ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہو ہے میں ایک دن گلائٹ گئی ہوئی تھی باہر سہن میں آکے میں نے کہا کہ چلو یہاں روشنی میں لگا لیتی ہوں اور جب جیسے ہی میں لگانے لگی ہوا چل رہی ہی تو وہ بڑھ کے نا میچے گیر گیا اب میں دون رہی ہوں دون رہی ہوں مجھے لیت ہو رہا ہے جب سے اللہ بخشے میرے فادر ان لاو بہت کائن بہت سویٹ پرسنیلیٹی تھی ان کی انہوں نے میری ہیلپ کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے پتہ نہیں کیوں انہوں نے پوچھا مجھ سے صبح ساتھ ساتھ کا ٹائم تھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے میں نے کہا بابا میرے لینز گئی ہے تو پھر انہوں نے پھر انہوں نے میری مدد کی اور لینز مجھے ڈھونڈ کے دیا یہ جو فیشن لینز آپ لوگ لگاتے ہو نا خدارہ خدارہ اس کو زیادہ زیادہ امد لگائیں کبھی کبھی تو چل ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کے انسان انشادی پر جانے کسی پارٹی پر جانے لیکن ڈیلی بیسیس پہ نا آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں اور جو لوگ آئی سائٹ کے لینز بیئر کرتی ہیں نا وہ بھی زیادہ فوکس گلاسیس پہ کریں کیونکہ ہماری جو آئی ہے نا اس کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے اور اگر ہم لینز لگا لیتے ہیں بے شک وہ اکسٹینڈڈ بیئر لینز ہی ہوں لیکن وہ ہماری آنکھ کو اکسیجن پروپرلی پروائیڈ نہیں ہونے دیتے جس کا ہماری آئی کو نقصان ہے میں نے آپ کے ساتھ کچھ پکچر شیئر کی ہیں جس میں آئیز کے ساتھ کئی پروپرمز ہو جاتی ہیں آئیز میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں آئی کی پچھلی سائٹ پر دانے بن جاتے ہیں جو کہ بہت پیر آپ کو ٹائم بھی لگتا ہے آپ کا پیسہ بھی ویسٹ ہوتا ہے اس سے بہتر یہ ہے نا کہ آپ اپنے لینز کی کیر کریں اپنی آنکھوں کی کیر کریں اب میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ